دارالخیر فانڈیشن ناظرین آج کی سنشست میں موضوع ہے دل ہے کی مانتا ہی نہیں ہمارے کتنے بھائی ہیں جو اس لاکڈاؤن میں گھروں میں محصور ہیں اور جو پان بیڑی یا سگریٹ کے پینے کے عادی تھے بیڑی اور سگریٹ کے پینے کے عادی تھے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اچھا موقع ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں دکانے بھی بند ہیں کسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیجئے اور اللہ سے توبہ کر لیجئے تو ہمارے وہ بھائی کہتے ہیں کہ دل ہے کی مانتا ہی نہیں کیا کریں آدھر سپڑی ہوئی ہے تو میرے دنی بھائیوں میں اپنے ان بھائیوں سے کہوں گا کہ قرآن کریم کی سورہ سرہ کی آیت نمبر ستائیس ٹوئنٹی سیون اللہ تبارہ تعالی نے فرمایا ان المبدرین کانو اخوان السیاتین جو بیجا خرج کرنے والے ہیں وہ سیطان کے بھائی ہیں یہ سگریٹ یہ بیڑی یہ تمباکو جو آپ مال حلال سے خریدتے ہیں اور ان حرام چیزوں کو کھاتے ہیں اللہ تبارہ تعالی نے ایسے لوگوں کو سیطان کا بھائی کہا ہے سیطان چیکردانہ ہے اور دوسری سورہ آراف کی آیت نمبر یکتیس اللہ تبارہ تعالی نے فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کھائیے پیجئے بیجا خرج مت کیجئے اس لیے کہ اللہ تبارہ تعالی بیجا خرج کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہے اللہ تعالی انہیں پسند نہیں ہے ایسے ہی سنن بن ماجا کی وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا ذَرَرَ وَلَا ذِرَرَرَ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے کرنے سے آپ کو تخلیف ہو اور نہ ہی آپ کی ذات سے دوسروں کو تخلیف ہو آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سگریٹ جسے آپ پی رہے ہیں یہ بیڑی جسے آپ پی رہے ہیں آپ کی اردگرد میں آپ کے بچے ہیں آپ کو تو تخلیف ہو ہی رہی ہے اور میڈیکل نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جو انسان بیڑی یا سگریٹ پی رہا ہو جتنا اس کو نقصام ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ آس پاس میں لوگ بیٹھے ہیں تو انہیں بھی تخلیف ہوتی ہے تو آپ یہ چیز کیسے گوارہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ننے منے بچوں کو اپنے بیوی بچوں کو جو آپ کے سب سے عزیز ہیں دنیا میں آپ اپنی اس ذات سے اپنی اس فیل سے آپ ان کو تخلیف پہنچا رہے ہیں جو بچارے معصوم ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بیڑی پینے والے ہیں سگریٹ پینے والے ہیں تو آپ کے لیے بہتر موقع ملا ہوا ہے کہ آپ گھروں میں بند ہیں اور دکانے بھی بند ہیں بڑی مشکل سے ہی دھر ادھر سے ہی چیزیں مل پاتی ہیں تو آپ اللہ کے لیے توبہ کر لیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے سگریٹ کے ڈبے کو بیڑی کو ان کو کشڑے دان میں ڈال دیں کوڑے دان میں ڈال دیں آپ کے لیے اس میں دنیا کی بھیلائی ہے اور آخرت کی بھی بھیلائی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے پدوا بن کر کے دکھائیے نمونہ بن کر دکھائیے ظاہر سی بات ہے جو بچے گھر میں ہیں جب آپ کو یہ دیکھیں گے کہ میرا باپ برسوں سے سگریٹ بیڑی کا عادی تھا لیکن لاک ڈاؤن کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ ان چیزوں سے توبہ کر لیں ان کو پھینچ دیا ظاہر سی بات ہے ان کے اندر بھی بہت سی بری خسرتوں کے چھوڑنے کی عادت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور ان بھائیوں کو جو سگریٹ اور بیڑی کے عادی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اس بری لس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ